بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آسات کشمیر کے وزیراعظم اس میں اس کے ساتھ ساتھ کوئی بارہ خواتین ہیں تین ریٹائیڈ جرنیل ہیں کوئی چار سابق گورنر ہیں ان تمام کو جمع کر لیا جائے تو ہمارے پاس کوئی پنتالیس کی فگر آتی ہے پنتالیس لوگوں کے خلاف بغاوت اور غداری کا ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بغاوت اور غداری کے جو مقدمات ہیں یہ عمومی طور پر درج ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہم اپنی سیاسی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ مادر ملت فاطمہ جنہ سے لے کر آج تک ایوب خان کے دور سے لے کر آج تک جو اپوزیشن کے رہنمہ ہیں ان پر اس قسم کے مقدمات درج ہوتے رہے ہیں میں اس وقت بھی جو صورتحال دیکھ رہا ہوں جب میں ان مختلف ناموں کو دیکھتا ہوں تو یہ سامنے آتا ہے کہ اس میں اپوزیشن کی جماعت مسلم لیگ نون کی پوری سینٹرل ایگزیکٹیو باڈی مجھے نظر آ رہی ہے جو بغاوت کے مقدمے میں نامسط کر دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر آگے اپوزیشن کی طرف سے کوئی تحریک چلتی ہے تو پوری کی پوری قیادت مسلم لیگ نون کی قیادت اس مقدمے میں گرفتار ہو سکتی ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہم غداری اور بغاوت کے مقدمات کی بات کرتے ہیں تو ان میں زمانت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اس وقت جو مقدمہ میرے سامنے موجود ہے اس مقدمے میں نواز شریف پر اور باقی ان کے جو ساتھی ہیں ان پر دفعہ ایک سو بیس اور ایک سو اکیس بھی لگائی گئی ہے یہ دفعات مجرمانہ سازش کی دفعات ہیں اس کے ساتھ ایک سو تئیس اے ملک کی تشکیل کی مضمت اور اس کے وقار کے خاتمے کے خلاف سازش کرنے کے حوالے سے یہ دفعہ ہے یعنی دفعہ ہے یعنی کہ آپ ملک کی تشکیل کی مضمت کر رہے ہیں ملک کی بنیاد کے خلاف اس کی اساس کے خلاف جا رہے ہیں ایک سو چوبیس اے لگی ہے اور ایک سو ترہ پن اے ہے یہ مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کے فروغ کے حوالے سے یعنی کہ آپ تصادم بڑھانا چاہتے ہیں تصادم کروانا چاہتے ہیں یہ اس قسم کی دفعہ ہے اس کے ساتھ سائبر کرائم ہمارا اس کی روک تھام کے لیے جو ہمارا دوہزار اٹھارہ کا قانون ہے اس کی شک دس کو بھی شامل کیا گیا ہے اب اگر اس تقریر کو دیکھ لی جائے جو یہاں پر کی گئی لاہور میں کی گئی لندن سے کی گئی تو کیا ہمارے سامنے آتا ہے جو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون ایک سرخ لائن کو عبور کر رہی ہے سیاست جو ہے اب اپنی حدود آگے اس کی حدود کروس ہو رہی ہے یہ روایتی سیاست نہیں ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی مخالفت نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مخالفت کی جاری ہے اور اسی کے جواب میں وزیر پنجاب آج جب ہمارے وزیر داخل کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ قومی اداروں کے خلاف سازش کا ٹٹ کر مقابلہ کیا جائے گا اور شیخ رشید صاحب نے بھی جو آئیت گفتگو کی انہوں نے کہا کہ عمران خان اسمبلی توڑ دیں گے مگر اینارو نہیں دیں گے دوسرے طرح شباز گل صاحب کا الزام بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ لاہور میں مریم نواز شریف کھوکر ہاؤس میں ایک بھارتی شہری سے اور بھارتی جسوس سے ملی ہیں اگرچہ سیف کھوکر کی طرف سے دو ٹوک چیلنج بھی آ گیا اور ان کے جواب میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ صرف آپ ہی لاہور میں کھوکر نہیں ہیں لیکن یہ بھی اب بات چلی گئی قداری کی طرف اب بات چلے گی بغاوت کی طرف اب بات آگے کہاں تک پہنچے گی اس پر آج کا پروگرام میں بہت ہی مشکور ہوں میرے ساتھ یہاں پر ناصر سلمان موجود ہیں ناصر سلمان پاکستان تحریک انصاف کے بڑے جذباتی رہنما ہے اس وقت وزیراللہ پنجاب کے شکایات سیل کے انچارج ہے بہت شکریہ صاحب ہمیں یہاں پر چاہیے کرنے کے لیے اب بات ایک فریق کی ہے دوسرا فریق بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس کے درمیان ہم نے سوچا کہ اس میں بیلنس ہونا چاہیے کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو دونوں کے ساتھ ہو یا دونوں کے ساتھ نہ ہو تو میں بہت ہی مشکور ہوں پہلی مرتبہ میرے پروگرام میں تشریف لائے ہیں امیر جماعت اسلامی پنجاب جعوید مصور صاحب بہت دو شکریہ آپ کا یہاں پر تشریف لانے کے لیے جعوید قصوری صاحب جماعت اسلامی کی نمائنگی کریں گے یہاں پر اور میں اس کے ساتھ بہت ہی مشکور ہوں ایک مرتبہ پھر ملک وحید صاحب مسلم لیگ نون کے پرانے کمیٹڈ کارکن ہیں قربانیاں دینے والے کارکن ہیں اس وقت اناظم بھی رہے اور اس وقت رکن پنجاب اسمبلی ہیں اور موجودہ صورتحال پہ میں تھوڑا سچو کہ آپ ایف ای ایر ہو گئی درج ہو گئی چادرہ میں اور آپ کی پوری قیادت اس میں پوری سینٹرل ایکسیکٹیف کمیٹی جتنے اہم رہنمات ہیں وہ بھی شامل ہو گئے نواز شریف کو غدار ایک مرتبہ پھر غداری کا مقدمہ بغاوت کا مقدمہ نواز شریف ہیں غدار مریم نواز ملی ہیں یہاں پر بھارتی شہری سے جو کچھ ہو رہے ہیں انڈیا کے کہنے پر ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ نجم علی صاحب آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح انصاف کے اتقاضوں کو پورا یہ کاری ہے گورنمنٹ اور جس طرح اپوزیشن کے ساتھ اپنا جو امتیادی سلوک ہو رہا ہے وہ وہاں دیکھ رہی ہے اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا میری بات سنے تقریر تو پھر پرانی تقریر نکالے نا عمران خان صاحب کی وہ نکالے نا فوج کے بارے میں کیا باتیں ہوتی تھی دوہزار پندرہ میں وہاں پر بیٹھ کے جو اپنا اسی فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے وہ باتیں کدھر جائیں گی اور وہ باتیں کدھر جائیں گی کہ دس پندرہ ہزار آدمی اکٹھا کر لے پترونے گیلی ہو جائیں گی ہمیں کہا تھا وہ ہمیں تو نہیں کہا تھا تو یہ بغاوت نہیں ہے یہ بغاوت کے زمرے میں نہیں آتا غلط تک دینے کی تھی عمران خان صاحب نے غلط تک دینے کی تھی میں وہی تو کہہ رہا ہوں جواز آگیا اگر دیکھیں نیاں آشری صاحب نے کبھی فوج کے خلاف آج تک بات نہیں کی فوج کے بات نہیں کی یہ ہر آدمی کا ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اداروں کے بارے میں بات کریں اس میں تو ہم بھی یہ بات کریں گے کہ اداروں کو اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے اس میں کونسی بھی بات یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے اس میں پاکستان کا آئین کہتا ہے تو بغاوت کی در ہے اگر وہ تقریر کرتے ہیں تو اس میں بغاوت کی در ہے اگر وہ کسی بھی ادارے کا نام لے کر بات کرتے ہیں تو ہمیں بتائیں لیکن یہ جو روش انہوں نے شروع کی ہے یہ جو انہوں نے اپنا جو اب نظام جس طرف لے کر یہ چل رہے ہیں یہ آگے چل کر ان کے آگے ان کے آگے باتیں آئیں گی آج شیکر شی صاحب وہاں پر دبنگ اپنا جو ہے انچی انچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں اور وہ قرائے کے ترجمان جن کا پاکستان سے تعلق و آستہ کوئی نہیں ہے جن کا پاکستان سے دور دور سے بھی تعلق نہیں ہے اس سے پہلے وہ کبھی آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے کبھی ہمیں نظر نہیں آئے تھے یہ وہ کون سی مخلوق ہے کہاں سے لائے گی ہے پاکستان کو نقصان پنچانے کے لیے پاکستان کے خلاف بیان دلوانے کے لیے آرکہ موقف یہ ہے کہ اداروں کو آئینی حدود میں رہنے کی بات کرنا کوئی بغاوت نہیں ہے کوئی غداری نہیں ہے کوئی غداری نہیں ہے اور اس سے زیادہ غداری جو ہے عمران خان صاحب کر چکے ہیں بیانا باتے کر چکے ہیں بل وہ پھار چکے ہیں پی ٹی بی پر وہ حملہ کر چکے ہیں بغاوت کے زمرے میں نہیں آتا ہمارا سب کچھ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے ہمارے تانے بانے مودی سے ملتے ہیں خود جا کے دو ہزار پندرہ میں جب وزیب آزم بھی نہیں بنیتے وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں اور یہاں فوج کے خلال باتیں کرتے ہیں یہ بغاوت کے زمرے میں نہیں آتا صرف یہ زمرے میں آتا ہے کہ اگر ادارے اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں تو یہ بغاوت ہوگی جو پڑے سادہ سی بات ہے جعوید قصوری صاحب نواز شریف غداری کر رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غداری اور حب الوطنی اور بغاوت کے جو سرٹیفکیٹ ہیں یہ تو کسی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے نہیں یہ بندہ ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں گزارش یہ ہے کہ سپیچ کا اظہار رائے کا اپنی بات کرنے کا پاکستان کا آئین سب کو حق دیتا ہے رائٹ دیتا ہے اور جب آپ آئین کے دائرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے اپنی حدود میں رہیں تو یہ آئین کے اوپر عمل درامت کی ڈیمانڈ ہے یہ پوزیشن کا بھی رائٹ ہے سب کا رائٹ ہے بات کرنے کا اس کو غداری اگر کہا جائے گا تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پھر عمران خان صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے ساری سپیچے نکلیں سب سے بڑے غدار تو وہ ہیں اس لیے یہ طریقہ کار بند کیا جانا چاہیے یہ کوئی ٹھیک طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ نے غداری اور بغاوت کے سرٹیفکیٹ اگر آپ نے ایسے تقسیم کرنا شروع کر دیئے تو آپ ایک نئی ریت اس ملک کے اندر ڈالنے جا رہے ہیں اس لیے ہم کسی طور پر بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے ہم لیکن سیم ٹائم میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت وہ اپنے دعووں اپنے وعدوں اپنے منشور اس کے بوش تلے خود دب گئی ہے اور آپ عمران خان صاحب کے اقتدار کے بعد کے دور کو دیکھیں اور پہلے والے عمران خان کو دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ وہ عمران خان دنیا میں نہیں ہے یہ کوئی نیا عمران خان ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں جو سپیچز کیا کرتے تھے جو اداروں کی بات کرتے تھے جو پولیس کی اصلاحات کی بات کرتے تھے جو عام آدمی کو تحفظ دینے اور اس کی بہتری کی بات کرتے تھے آج آپ اندادہ لگائیں عام آدمی کی زندگی کتنی اجیرن کر دی گئی ہے اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت اس وقت جو دونوں اس وقت جو ایک مدے مقابل سلسلہ چل رہے ہیں یہ دونوں سلسلے کاش کس کا تعلق عوام کے حقوق کے ساتھ ہوتا اس کا تعلق عوام کے حقوق کے ساتھ نہیں ہے یہ جنگ یہ اقتدار کی کرسی کی جنگ ہے یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی اپوزیشن کے اس اتحاد کا ہم حصہ نہیں بنے اس لئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار آپ اقتدار کی جنگ میں آنا ہی نہیں چاہتے ہیں نہیں اقتدار کی جنگ میں آنا چاہتے ہیں کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں لیکن ہم اقتدار کی جنگ عوام کی خاطر آنا چاہتے ہیں عوام کی خاطر جنگ لڑنا چاہتے ہیں ذاتی مفادات کی خاطر ہم نہیں آنا چاہیے میاں نواز شیف جو تقدیریں کر رہے ہیں جو مریم کر رہی ہیں شاید خاکان عباسی خواجہ ساد رفیق باقی تمام ان کے لیڈر یہ ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں میں اس پر اپنا موقف دے رہا ہوں میں یہ گزارش کر رہا ہوں میں سوال کر رہا ہوں مسلم لیگ نون ماضی میں اقتدار میں رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اقتدار کے دور میں کرپشن کے سیریس کیسز ہیں وہ کرپشن کے کیسز کے اوپر انہیں فیس کرنا چاہیے احتساب سب کا ہونا چاہیے لیکن احتساب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا چور زندہ بعد اور تیرا چور مردہ بعد ہم اس کے خلاف ہیں آپ ہیں کس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں جماعت اسلامی خود ایک متبادل کے طور پر میدان میں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں دو ایک قوتیں ہوتی ہیں حکومت ہوتی ہے آپ نہ حکومت ہیں آپ نہ اپوزیشن ہیں نجم صاحب تیسری قوت بھی تو بیچ میں سے پرمان چکتی ہے خواجہ سراج ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں عورتیں ہوتے ہیں حق ہوتا ہے باطل ہوتا ہے سچ ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں ایسا بھی تو ہوتا ہے ظالم ہوتا ہے مظلوم ہوتا ہے ادھر بھی باطل ہے بیچ میں بھی حق ہو سکتا ہے بیچ میں بھی حق ہو سکتا ہے دونوں طرف جماعت اسلامی حق کے ساتھ کھلی ہے ہم جدو جو کر رہے ہیں اور ہم عوام کیشوز کے پر بات کر رہے ہیں ناصر صاحب نہیں جانا چاہیے بغاوت کے مقدمات تک دو بندے بیٹھے ہیں دو پارٹیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ٹھیک ہے سیاست اپنی جگہ پر سیاست چلتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے غداری کے مقدمات اور بغاوت کے مقدمات وہاں تک نہیں جانا چاہیے ناجر صاحب آپ کا سب سے پہلے تو میں بڑا مشہور ہوں کہ آپ نے یہاں پر مجھے دعوت دی سب سے پہلے تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ جو یہ آج ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے متعلق جو بات کر رہے ہیں اس کا پسے منظر کیا ہے اب ایک قصوری صاحب نے آپ سے بات کی ہے کہ یہ جتنا بھی اپوزیشن کا ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا ہے کیا کیا مہنگائی کے حلاف ہے کیا پاکستان کی معیشی صورتحال کے حوالے سے کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کیا یہ جو کیسیز ان کے اوپر ہیں کیا پی ٹی آئی نے وہ کیسیز ان کے اوپر بنائے ہیں کیا جو یہاں شہباز شریف صاحب ٹرائل کرنا چاہتے تھے زرداری صاحب کا وہ کوئی عمران حان صاحب کے امامے کرنا چاہتے تھے کیا یہ جو ہاندانی پارٹی ہے نون لیگ یہ پوری دنیا میں پاکستان کا مزاق اڑایا جاتا ہے یہ کس قسم کی جمہوری جماعت ہے جو ایک ہاندان کے نام پہ ہے کیا یہ کوئی عمران حان صاحب کی کاوش یا سازش کی وجہ سے ہے کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو ایف آئی آر ہے اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے میاں نواز شریف صاحب کا اپنی ذات کے علاوہ کسی آدمی کو حکومت میں نہ دیکھنے کا اس کے پیچھے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی کوئی سازش ہے کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جن کے لیے یہاں پر کوٹ سے یہ بات لی جا رہی تھی کہ ان کی جان کی زمانت دی جائے ان کی جان کی زمانت دی جائے کیا آج وہ جو ڈراما کر کے یہاں سے دوائی لینے کے لیے گئے ہیں اور آج تک واپس نہیں آئے اور وہاں آلطاب بھائی کی جگہ نیام بھائی بن کے وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں کیا ان کا احلاقی جواز نہیں ہے کہ وہ بتائیں کہ ان کے باپ نے جو انہوں نے کہا کہ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا یہ ایون فیلڈ کے اگر کوئی سوال پوچھتا اس کا جواب دیں کیا آج میاں نواز شریف صاحب اسی فلیٹ میں نہیں رہ رہے ان کی بیٹی نے جو کہا کہ میرا یہاں پر بھی کوئی پروپٹ نہیں نہیں ہے اچھا میں یہ آپ کو پسے منظر کے بغیرے یہ مقدمہ یہ کوئی جسٹیفائیڈ ہے نجم صاحب یہ جو کوئیسٹن آپ آج کر رہے ہیں یہ ہے ایکسفریم لیول کا ایک نکتہ ایک ایف آیار ہوئی ہے اس کے پسے منظر سے آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نواز نے اب شادی حالوں میں بوکنگ کرانا شروع کر دی ہے کہ ہم جلسہ نہیں کر سکتے ہم شادی حال میں پروگرام کیا کریں گے اور اس میں ہم پھر ایک گسہ پٹا پہلے بنظیر کے حلاف جاگ پنجابی جاگ کا ایک جھوٹا نعرہ لگایا پورے پاکستان میں پنجابیوں کی سالمیت عزت افضائی مہمان نوازی کو ٹھیس پہنچائی بلوچی بھائیوں کے دلوں میں صاحب کی پیٹ کے اوپر چھرہ گھوپا کیا پیدا محمد حان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کو بنانے والا شخص کون ہے آج مجھے بتایا جائے پورے پاکستان کے آدمی ملک بحی صاحب کے انکلوڈنگ میں بات کر رہا ہوں ان میں سے کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ اس کو اپوزیشن کا لیڈر بنایا جاتا کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ اپنی فیملی کے علاوہ کسی آدمی کو قابل سمجھا جاتا یہ تمام چیزیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اکاسی سے لے کے آج تک کے منظر نامے پہ اس نہج پہ لانے والا شخص کون ہے جو اپنے علاوہ کسی کو دیموکرائٹک ماننے کو تیار رہی ہے آج جو آپ ایک ہاندانی پارٹی کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے اور ان کی جب آپ کرسی سے نکالیں گے جمہوریت ڈی ریل ہو رہی ہے جب آپ ان کے ہاندان کے لوگوں کا حکومت میں دیکھیں گے جمہوریت پر آوان چاہتا ہی ہے میں تو ایک ہی بات کروں گا انہیں نوازشری فوبیا ہو گیا دن رات خواب میں جو ہے نا وہ یک دم عمران خان صاحب نشے کی آلت میں ڈر کے اٹھتے ہیں نشے والی بات چھوڑے ہیں یہ سچائی ہے یہ پاکستان کی تقدیر کا مامل ہے یہ پاکستان کی تقدیر کا مامل ہے یہ کون نہیں جانتا کہ نشے ہی نہیں ہے یہ نامناسب باتیں نہیں ہیں کہ ہمارے خواب بغاوت کے مقدمے ہو رہے ہیں یہ نامناسب نہیں ہیں ہم اپنا بولیں تو ہم غدار وہ باتیں کریں تو کیا بات ہے جناب یہ تو اب بات ہوگی ہے کہ جو برسن اقتدار بہے گا وہ ظالم بھی کرائے گا یہ بات نہیں ہے کل ان کی بھی باری آنے والی ہے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے میرے بھائی نے بات کی ہے آپ انہوں نے پارٹی کے بارے میں مروسی پارٹی کی بات کی ہے میں کرتا ہوں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ایسے اکبر صاحب آج بھی چیس چیس سوال لیتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں یہی سے آگے آپ نے جو افتدائی بات تھی اس کا جواب جو دینا تھا آپ نے دے دی اگرچہ مجھے لگتا ہے کہ نامناسب جواب تھا اس طرح کی بات جو ہے وزیراعظم کے بارے میں آن ائر کرنا ہم کوئی سوشل میڈیا پہ نہیں بیٹھے ہوئے تو لشاہ چھوڑ دے وہ ہم سوشل میڈیا پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہم سوشل میڈیا پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہم سوشل میڈیا پہ جو مرضی کہیں چھوڑ دے نا ہمیں چھوڑ دے نا جب ہوش میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو بیان دیا ہی نہیں ہے میں نے تو بیان ہی نہیں دیا یہ ایک اختلافی بات ہوگی وہاں سے یوتر لینا پڑتا ہے میں اختلاف کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ مل کے آواز بلند کروں گا کہ آج آٹا اتنا مہنگا کیوں ہے میں آپ کے ساتھ مل کے بات کروں گا کیا چینی ایک سو پندرہ رپے کیلو کیوں ہے میں آپ سے بات مل کے کروں گا کہ بجلی کے اتنے زیادہ ریٹ کیوں ہو چکے ہوئے ہیں لیکن وہ واقعی تھوڑا سا اس ذات سے ہٹ کے ہم نے عوام کی بات کرنی ہے قوم کی بات کرنی ہے اس بریک کے بعد مقدمے کے حوالے سے جو لاہور میں درج کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں بغاوت کے مقدمات درج ہوتے رہے ہیں لیکن جب ایک سیاسی گرمہ گرمی کا دور گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کبھی بھی ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ان کو سراحہ نہیں جاتا ہم جن لوگوں کو غدار اور باقی بنا کر پیش کرتے ہیں وہ پھر ہیرو بن کے سامنے آتے ہیں اور اپنی اپنی قوم میں اپنے اپنے علاقے میں وہ اقتصاب بھی سامنے آتا ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا آپ اکبر بکتی صاحب کو غدار کہتے رہیں لیکن بلوچستان میں جا کے شاید ہم ایسا نہ کہہ سکے ہم جی ایم سید کو یہاں پنجاب میں بیٹھ کر غدار کہہ سکتے ہیں شاید ہم سندھ میں جا کر سندھیوں کے اندر جا کر یہ بات نہ کر سکیں اسی قسم کی بات باچا خان کے حوالے سے شاید ہم پشاور میں جا کر ان کو غدار نہ کہہ سکیں تو یہ سب کون ہیں جب ہم سندھیوں کی بات کرتے ہیں بلوچیوں کی بات کرتے ہیں جب ہم اپنے ان تمام ساتھیوں کی بات کرتے ہیں پختونوں کی کرتے ہیں یہ سب پاکستانی ہیں تو میرے خیال ہے ضرور الزام لگانے چاہیے ایک دوسرے پر الزام نہ سب لگانے چاہیے آپ نے سیاست کرنی ہے انہوں نے بھی کرنی ہے آپ نے بھی کرنی ہے وہ سیاست میں ہوتا ہے کیا الزام لگتے ہیں مذہب مذہبی کے الزام لگتے ہیں اس پر ڈیبیٹ کرنی چاہیے پھر اب بات ہو گئی اس پر آگئی کہ خود عمران خان صاحب نے جو تقریریں کی ہوئی ہیں اس کے بارے پھر آپ کیا کہتے ہیں وہ تقریریں کہاں سٹینڈ کرتی ہیں نجم ولی صاحب ہم تو پولٹیکل پارٹی ہیں بائیس سال تک سرویس کی ہے کسی بھی کٹ پتلی نہیں بن کے آئے یہاں پر مسلسل عمران خان صاحب نے ایک جمہوری پارٹی چلائی ہے کئی الیکشن ہارے ہیں کئی آفروں کو ٹکرایا ہے کسی ایک آدمی کو پیسے دے کے گھر اور گاڑی توفہ میں نے دی کبھی بھی کسی غیر ملکی قوت کے ساتھ ملکے مہایدہ غلط نہیں کیا ہم نے نہ تو پاکستان کی یوت کے ساتھ جو وعدے کیے تھے احساس پروگرام کے تحت نہ تو کسی بندے کی ڈسکریمنیشن سے اس کو پیسے دیئے ہیں پاکستان میں جو گھنڈا راج تھا چند لوگوں کا ہر علاقے کے اندر ایک گھنڈے کو نہ پرموٹ کیا بلکہ پہلی مرتبہ سرکاری مداخلت جو سیاسی پارٹیاں کرتی تھیں بیروکریسی کے ساتھ آپ میں یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے سیاسی پارٹی کا کام ہے کہ ملک کی سمت کو مقرر کرے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب بھی یہ دو سیاسی جماعتوں نے جو کلچر فروکیم دیا کیا پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رائٹ ڈائریکشن کی طرف جا رہا تھا جو پاکستان کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں بچے یہاں پر آنا بھی نہیں پسند کرتے اور وہ اپنے جانے کے بعد اپنی ذاتی پروجیکشن اپنی ذاتی پروجیکشن دیکھیں پروید مشرف صاحب کے حوالے سے آپ اپنے میرٹ کے بعد اس بندے کو لے کے آتے ہیں جو آپ کی ذاتی طور پہ شناسائی کو یا آپ کی ذاتی وفاداری کا دم بھرے تو آپ پاکستان کو جس انداز میں لے کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں کیا پاکستان کے کروڑوں نوجوان اس بات کو مان لیں گے عمران حان صاحب کو پاکستان کے ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹر نے منتحب کیا نہ صرف منتحب کیا بلکہ انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے جو پولیسیاں لیں اس کے حوالے سے اس نام نہار لیڈروں کو سامنے رکھے اور پوری دنیا کے اندر جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم کی تحقیل کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس نہ تو اس کا کوئی مقابلہ ہے آپ جو بات کر رہے ہیں 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 بڑی اہم بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ بلانا بلکل غیر مناسب تجزیہ ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیمنٹ کے اندر جو ان کی کارقدگی ہے اس کے حوالے سے جو نومینیشنز ہو رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کو جس ہمداد میں غلط استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت کتنے پرسنٹ کامیاب ہے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے ملک میں امن و امان کا ایک ایسا محول پیدا کیا ہے پاکستان میں دہشت گردی کا جو سر اٹھاتا ہوا بھوت تھا اس کو مکمل طور پر ہتم کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے ندیشنے کیا آپ دو سال میں دیکھیں پورے پاکستان تولو پر کے اندر عمران حام صاحب نے واضح طور پر جو سٹان سے احتیار کیا کیا قطر کے اندر پاکستان کی جو حرجہ پالیسی ہے اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افرانستان میں آج ہمیں سوال یہ تھا ناصر میں سوال یہ تھا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں ایک منٹ میں نے صرف آپ سے ایک صرف چیز پوچھنی تھی میں نے صرف ایک چیز پوچھنی تھی کہ آپ کے خیال میں حکومت کی پرفارمنس کتنے پرسنٹ ہے اس وقت حکومت تو اپنے پورے مکمل انداز میں پنجاب کے اندر جو اس وقت امن و امان ہے جو پنجاب کے اندر اس وقت سیاسی ڈسکرمنیشن جو پہلے ہوا کرتی تھی یہ بہترین آج تک وہ بندہ ملا یہ یہ پہلے ہیں یہ پہلے میں جو محور جو ناکی اس سے بات نہ دیجئے آپ یہ پہلے ہیں ٹیمرہ نے پہلے ہی لگا دیئے اس پر آپ کے اندر پر جویے صاحب میں جویے صاحب کی طرف جویے صاحب کی طرف سے دو منٹ سے مقابلے یہاں ہوا کرتے تھے آپ کو بتاہوں دوستو صاحب پہلے کی بات میں کیا وہ میری گزارشی ہے جویے صاحب میں ارز کر رہا ہوں کس وقت پنجاب مکمل طور پہ بد امنی کی لپیٹ میں ہے عام آدمی کی عزت جان مال اور عبرو محفوظ نہیں ہے رشوت کے ریٹ ماضی کے مقابلے میں کئی گناہ بڑھ چکے ہیں آپ درہ نیچے ازلا میں جائیں اور جا کے درہ مالوں آپ تو ایک باخبر صاحبی ہیں آپ کے دوسرہ علم میں ہے اور میں ارز کر رہا ہوں کہ مہنگائی اور بے روزگاری اور لا قانونیت اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں نے عام آدمی کے اندر ایک ایسی قیفیت پیدا کر دی ہے اور میں ارز کروں گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی اس کارکردگی نے اپوزیشن کے تن بدن کے اندر ایک جان ڈال دی ہے اچھا یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی کے نتیجے میں ہو رہا ہے ورنہ ورنہ میں ارز کر رہا ہوں اس ملک میں مسلم لیگ نون کی طویل عرصہ حکومت رہی ہے پیپس پارٹی اقتدار میں رہی ہے اور ان کے طویل دور اقتدار کے نتیجے میں بھی مسائل ختم نہیں ہوئے تھے اس کے ردعمل میں ایک تبدیلی کی خاش پیدا ہوئی اس تبدیلی کا ووٹ عمران خان کو ملا لیکن اڑائی سال کے اندر اس تبدیلی کا جنازہ نکل گیا ہے لوگ اس وقت اس تبدیلی کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس تبدیلی کو تبدیل کر کے کیا ماضی کے اقتدار کو لانا چاہتے ہیں جماعت اسلامی نہیں چاہتی جماعت اسلامی چاہتی ہوتی تو اپوزیشن کا اتحاد بنتی اس لئے کہ ماضی کی پارٹ نہیں دینا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی پرفارمنس نہیں ہے کارکرگی نہیں ہے مہنگائی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ امن و امان ابھی آپ نے خود تباہ ہو چکا ہے آپ نے خود فرمایا اس کے باوجود آپ حکومت تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس اپوزیشن کے ساتھ مل کے نہیں جو اپوزیشن خود اقتدار میں طویل عرصہ رہی ہے اور ان کی ہوتے ہوئے ملومت میں آپ امیلے کر سکتے ہیں جی ہم کریں گے انشاءاللہ ہم عوام کے اندر جا رہے ہیں ہم عوام کو ایک متبادل نظریہ متبادل قیادت اس ملک کو نجم علی صاحب ایک دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے اس ملک کو ایک دیانتدار پارٹی کی ضرورت ہے تلق بات ہو جاتی ہے طریقے لبائک پاکستان جو ہے وہ زیادہ ووڈ لے لیتی ہے جماعت اسلامی نہیں لے پاتی وہ ووڈ لینے یا نہ لینے کا تو جیسے پی ٹی آئی کو ووڈ ملے ہیں وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے وہ ایک ایک روڑ سکتر لاکھ ووڈ ابھی انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے ایک روڑ سکتر لاکھ ووڈ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت یا اقتدار کے عواموں میں یا ٹی وی کی سکرین میں کم از کم گراؤنڈ پہ تو کہیں حکومت نہیں ہے گراؤنڈ پہ چاہتا ہوں لاہور میں وہ کہہ رہا ہے کہاں پہ امن اومان کا مسئلہ کہاں پہ ہنڈا گردی کہاں پہ پولیس گردی ختم ہو کے سارے ناکھے پولیس مقابلے کا کوئی ایک فادلے بتائیں کہاں پہ ہوا کرتے پولیس مقابلے ہوتے تھے وہ ڈاکو کھلے پھر رہے ہیں پولیس مقابلے اس لئے نہیں ہو رہے ابھی پچھلے دو ہفتے پہلے نجم صاحب ہم نے لاہور میں مال روڈ کے اوپر وزیر اللہ ہاؤس کے سم نے ہم نے احتجاج کیا مال روڈ کے حوالے سے ٹیمرے میں پبندی لگا دی وہ ٹھیک ہے لیکن لوگوں کا ہم سب اپنی جگہ پر موجود ہے کہاں کہاں امن اومان کی صورت ہے میں درہا بات کرنا بلک سب کتھیں امن اومان دا مسئلہ ناصر صاحب بڑے تین چار بار ہی کہہ چکے نہیں کتے مسئلہ صاحب یہ ہے ان کی پلیٹ میں ان کے برطن میں جو برطن خالی ہے یہ بھر کے بیٹھے ہوئے ان کو پتہ نہیں ان کے تو جو اپنا تمام تر میبرانے سمبلی ہیں نا وہ کسی گھر میں فوتیوں پر نہیں جا رہے اور میں با خدا ایک ان کے بھائی کی ایسی بار بتاتا ہوں وہ کہہ رہا ہے ہم نے کچھ ڈیلیور کر سکے نہیں ہیں ہم ہم ڈرتے ان کے گھروں میں نہیں جاتے کہ آگے سے جوتے نہ پڑ جائیں فوتیوں پر نہیں جا رہے نہیں جا رہے میہ صاحب اکبال کل پانچ گھروں میں جا رہے ہیں ایک میہ صاحب اکبال کل پانچ گھروں میں اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں یہ کرتے ہی ہیں دن رات جھوٹ بولنے والے یہ معاملات یہ تھے ان کی خوراکیں تھیں صبح جھوٹ دپیر جھوٹ شام جھوٹ اب جھوٹ سے گزارہ نہیں ہوگا بھائی جان اب بلیور کرنے کا وقت ہے اب تو سوا دو سال گزر چکی ہے اگر اب پھر گاہ کی گے کی لفظ استعمال کریں گے تو نیچے جا کے دیکھیں غریب آدمی کا بھائی جان چولا جو ہے بجھ چکا ہے آج یہ پرائیم نیسٹر کی بات حکم کی سننے وہ کیا کہتے ہیں کہ آٹے کا اپنا حکم دیتے ہیں کہ اس پر نوٹس لیا جائے لیا جاتا ہے پہلے آٹا غائب ہوتا ہے پھر آٹا مہنگا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح پٹرول کے اوپر پٹرول کے اوپر اپنا نوٹس لیا جاتا ہے پٹرول غائب ہو جاتا ہے پھر پٹرول مہنگا ہو جاتا ہے اسی طرح دوائیوں کی طرف آپ دیکھ لیں ابھی دو سو تریسر پرسنٹ ابھی بڑھا ہے شرم نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے غریب کے بارے میں سوچ ہی کوئی نہیں ہے ابھی یہ کرونا کی بات کی انہوں نے کرونا کی وبا کے حوالے کر دیا عوام کو کرونا ختم ہوا وہ اللہ کی طرف سے ختم ہوا انہوں نے ختم کی ہے کیا اویرنس دی ہے آپ کو پتہ ڈنگی آیا تھا کیسے ڈنگی کے لیے ہم نکلے تھے سڑکوں پر پمپلے لے کر جونیورسٹیز سکولز کالوجیز ہم نے جا کے سمینار کیے ہم نے جا کے انہیں آویرنس دی انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس ضریب آدمی میری بات سنیں انہوں نے اس ضریب آدمی کو زندہ دھرگو کرنے کی کوشش کی ہے زندہ دفن کرنے کی کوشش کی ہے آج وہ بچارے جن کے کاروبار طبعہ و برباد ہو چکے ہیں اس کرونا کی وجہ سے انہوں نے سپورٹ کے بڑے بڑے علام کیے اور وہی بینزن انکرن سپورٹ کے پیسے جو آرام سے لوگوں کو آئی سسٹم کے ذریعے ملے تھے انہوں نے اس پر کروڑا لپے خرچ کر کے ان کی عزت آبرو کو اپنا جو ہے وہ روند کر پیسے دیئے وہ پیسے پہلے آرام سے لے رہے تھے انہوں نے آپ میری بات کا ایک جواہ دے آپ یہ دیکھیں کہ کرونا پورے ملک میں کرونا پورے ملک میں تھا ان کے ٹینٹوں میں وہ رش جو تھا وہ بچارے بھلکتے دریب آدمی وہاں پر کرونا نہیں تھا شہباز صاحب تو خود کہتے تھے کہ پورے ملک میں لوگ ڈان کر دیں اور اگر شہباز صاحب والا لوگ ڈان ہو جاتا تو اس کے بعد تو روزگار کی ایسی تحصیف ایسی پھر جا نہیں تھی تو پھر ہم اس کا بندوست کرتے ہم نے دینگی کا بندوست کیا مجھے بتائیں کہ دینگی کے بارے میں ہم نے کام کیا کرونا پر کریڈٹ نہیں دیتے ملکہ صاحب کرونا پر کریڈٹ نہیں دیتے بلکل نہیں ہے انہوں نے کچھ نہیں کرونا کے لیے کیا صرف تقریریں کی ہیں گبرانہ نہیں ہے میں نے آپ کو مار دینا ہے آپ مر جائیں گے پاکستان تباہ برباد ہو جائے گا لیکن گبرانہ نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے بھائی جان بھائی جان آپ تو نیچے جا کے دیکھیں وہ کہہ رہے آپ گبرانہ ہے پرائیم منیسٹر صاحب معافی دے دیں اب تو ایسی گبراہت اندر گھس گئی ہے گھروں میں کہ بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے نہیں ہیں سکول کھل گئے ہیں لیکن بچے سکولوں میں نہیں جا سکے روزگار نہیں ہے پیسے نہیں ہے روٹی کھانے کے لیے قریب عمام کے بعد کیسی باتیں کھا رہے ہیں یہ بلکل بلکل یہ اٹھ چکی ہے آپ نے کسوری صاحب کچھ کہنا چاہے ہیں کسوری صاحب کچھ کہنا چاہے ہیں میں یہ گدارش کر رہا ہوں کہ دیکھئے اقتدار میں جب مسلم لیگ نون تھی تو شہد کی نیریں تب بھی لیکن میں ایک بات میری گدارش ہے میں ایک بات میری گدارش ہے میں یہ اسے گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں گدارش کرنا چاہتا ہوں میری بات سولیں یہ میرے ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے ساتھ تعدی بھی رہے ہیں ہمارے ساتھ بڑی پرانی بات دا وہ سارکوں پہ یہ لڑتے مرتے بھی رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے چیف جسس کی اپنا تمام تر معاملات ہم بھی کٹھے تھے وہ تو یہ بھی کٹھے تھے یہ بھی ساتھ تھے یہ بھی ساتھ تھے جب سب کچھ ہو گیا تھا اس وقت نمودار ہوئے میں اس وقت مجھے بھریک لینا میں گزاری صرف ہمیں گزاری شماعت اسلامی کے لیے گزاری شماعت اسلامی میں کہہ رہا ہوں کہ خموش رہ کر اس تبدیلی کی خموش سپورٹ نہ کریں خموش رہ کر اس تبدیلی کی خموش سپورٹ نہ کریں بلکہ مدان میں آ کر اس تبدیلی کو تبدیل کریں ہمارے ساتھ مل کر کیونکہ اس وقت ضرورت سمر کی ہے کہ جتنی برماتی ہو چکی ہے اس کے لئے سلطلی ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ کے نیچے بھی روڈو پر نکھیں گے یہ جماعت اسلامی کے لئے ملکن بریک کے بعد ملکن بیک فرم دو برکن ناظرین یہاں پر ایک درخواست موجود ہے جماعت اسلامی کے لئے مسلم لگنون کی طرف سے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں لیکن چلیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس وقت جو یہاں پر مقدمہ درج ہوا ہے اس کے نتیجے میں گرفتاریاں ہوتی ہیں اور گرفتاریاں ہونے کے بعد مسلم لگنون کی پوری قیادت اندر چلی جاتی ہے تو کیا منظر نامان حضر آتا ہے تحریک چل سکے گی نہیں چل سکے گی میں سب سے پہلے کمنٹ چاہوں گا ناصر صاحب کا اس پر دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس حوالے سے جو اپوزیشن ہے یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے یہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انارکی کا محول پیدا کیا جائے یہ تو آپ نے پڑھا دیا ہے اس کے سمسل پرچہ ہو گیا اس کے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کرونا وائرس کے حوالے سے دنیا کے اندر اس طرح کا پینڈیمک نہ کبھی ابزرف ہوا اپوزیشن تحریک چلا سکے گی نہیں چلا سکے گی یہ اپوزیشن نہیں ہے یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ذاتی خواہش مندوں کا ایک ٹولہ ہے جو بھی ٹولہ ہے تو اپوزیشن میں میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل رحمان صاحب کا آپ کو پتہ ہے کردار وہ کیا ہے وہ رینٹ ایک راؤڈ رینٹ ایک راؤڈ پروائیڈ کرنے کے پاکستان میں ایک بہترین اچھا میرے سوال یہ پنجاب کے اندر پاکستان طریقہ صاحب کے نظریاتی کارکن ہے پرانے کارکن ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں چیز کو آپ اس میں پرچہ تو درج ہو گیا اب آپ کیا کہتے ہیں آپ کی سفارش ایک سیاسی کارکن کے طور پر کیا ہے ایک منٹ سوال بھورا سن لیں اس پرچے کے اوپر جو جو نامزد ہے اس کو گرفتار کر لینا چاہیے دیکھیں میں آپ کوئی سلسلے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جب آپ کسی ایف آئی آر کو درج کرواتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس کے اوپر مزید عمل درامت کرنے کے حوالے سے گرفتاری تو ہو سکتی ہے نا میں اس حوالے سے کوئی قانون کا ماہر نہیں ہوں میں اس حوالے سے آپ کو کوئی اوپین نہیں ہوں اچھا چلے ایک اور سوال چھوٹا سوال ناصر بھائی ایک اور چھوٹا سوال ہے میں تو ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو مستند نہیں ہے اور میں کسی حوالے سے آپ کے ساتھ کروں اچھا چلے ایک اور چیز مجھے بتا دیجئے گا کیا ہمیں اس وقت وزیراعظم آزاد کشمیر کو غدار کہنا چاہیے دیکھیں میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایف آئی آر کے مندراجات ہیں وہ پرسنلی ابھی تک میں نے نہیں پڑے اچھا یہ بھی نہیں جانتا کہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے اندر آزاد کشمیر کے جو آپ اس کی دیکھیں جو پرنٹنگ ہے نا وہ بڑی بھاریک ہے اور دوسرا آپ نے جس فوٹو کپی مشین سے کیا ہے وہ بھی میرے حال ایک جو کمیشن کا محور تھا محور یہاں پر کریئیٹ کیا گیا اچھا میرے تینوں سوالوں کے جو آپ نے آئے آپ نے نہیں بتایا کہ گرفتاری ہونی چاہیے مشین تحریک چلا سکے گی نہیں چلا سکے گی گرفتاری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے غیر پتری اتحاد ہے جس کے پاکستان میں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو موڈیز نے ایک ابرتا ہوا معاشیت کرا دیا ہے پاکستان ایک درست حق پر جا رہا ہے دریکٹ اور انڈریکٹ سرمایہ کاری اور میں آپ کو بتاؤں سل تک آرڈ اٹمیٹ کے حوالے سے پاکستان میں ریکارڈ سیل ریکارڈ کی گئی ہے پاکستان میں غیر ملکی جو ذرے مبادلہ تھا نہیں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پاکستان میں جو غیر ملکی ذرے مبادلہ آتا ہے جو ریکارڈ چکا ہے اور جو ترسیداتیں ہمارے پاس آئی ہیں اس میں ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں 23 اربڈ ڈالر شاہ اور یہ ہونے ترسید یہ دو جماعتیں ہمارے بسکون ہوئی ہیں ایک سیاسی کارکن کے طور پر آپ نے بتا رہا ہوں یہ تحریک چلا سکیں گے یا گرفتار ہو جائیں گے سارے کر لینا چاہیے پہلی گزارش یہ سنیں کہ وزیر آزم آزاد کشمیر کے خلاف ایف آئی آر کا ہونا اور بغاوت کا مقدمہ ہونا قابل مضمت ہے اور میں جماعت اسلامی کی درست اس کی مضمت کر رہا ہوں یہ حکومتیں جن کے بھی ہیں دیکھئے یہ مقدمہ اس کو انڈیا اچھا لے گا آپ نے انڈیا کے نیرٹیب کے اندر جان ڈال دی ہے اور آپ کو اندادہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کھیل کھیل کے تو دشمن کے ہاتھ خود حکومت مضبوط کر رہی ہے جو یہ پہلے گزارش ریف صاحب میں نے سوال آپ سے کیا تھا گزارش سننے گزارش سننے میں نے جب ناچو بھائی آپ سے سوال کیا تھا یہ آپ اس کا جواب دینا چاہیئے تھا آپ نے نہیں دیا ہم ہم محک رہے ہیں دوسری قدارش مسلم لگ نون اور پیپس پارٹی دونوں اقتدار میں رہنے والی پارٹیاں پہلے قوم سے اپنی پچھلی کرپشن کی معافی مانگیں سنیں سنیں میں نے میری مساہبت پہ سنیں میں نے میری بات سنیں مرس کر رہا ہوں مرس کر رہا ہوں مرس کر رہا ہوں پچھلے لوٹ مار کی معافی مانگیں نمبر دو لوٹی ہوئی دولت واپس خزانے میں جمع کروائیں اور نمبر تین اور ایندہ اس طرح کے گناہ نہ کرنے کا قوم سے وعدہ کریں تو جماعت اسلامی اس کی برد سوچیں آخری گناہ رہے ہیں نجم بھائی آخری گناہ رہے ہیں جب جماعت اسلامی نے تیع کیا جب جماعت اسلامی نے تیع کیا کہ اس ملک میں تحریک چلانی ہے تو جماعت اسلامی تحریک چلائے گی اور پتہ جلے گا تحریک کیسے چلتی ہے یہ جماعت اسلامی تیع کرے گی کہ اگر آپ کی پوری سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی اس کے بعد گرفتار ہو جاتی ہے آپ تحریک کیسے چلائیں گے پھڑے جاؤ گے سارے سارے میں لجم والی صاحب آپ کو ایک بار بتاؤ مسلم نے نون کا ایک ورکر بھی باقی بھجے گا وہ بھی روڈ پر نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ چھوڑ دیں اس بات کو جتنی مسلم نے نون اس وقت مضبوط ہوئی ہے پہلے نہیں تھی پہلے نہیں تھی یہ میں آپ کو بار بتاؤ آٹھ سو بندہ وہ کہنے آٹھ سو بندہ تھا مضبوط کے بات کر رہے ہیں آپ نے مضبوطی کا آٹھ سو بندہ تھا آپ کی رہے ہیں آٹھ سو بندہ تھا آپ بھی خود بتا دیں میں تو اس پر آپ کا کیمرہ آپ کا کیمرہ وہاں پر کھر رہا تھا آپ کے باقات کر رہا تھا میں فرق کر رہا تھا کہ یہ جھوڑ بولتے ہیں انہوں نے شرم بھی مرسوس کی کر رہے ہیں پاپڑ والے بھی یہ ہے ان کو بھی نقصان ہوئے ہیں کہ میں جھوڑ بول رہا ہوں اور آٹھ سو بندوں کی نقصان ہوئے ہیں وہاں پر شکر بندے کی ریلی سکامت انہوں نے کہا تھا وہاں ہزاروں لوگ آئیں گے وہاں پر نوہ سو نینان میں لوگ ہی کٹھے گئے ہیں یہ ایسے بات کرنے سے بات نہیں بنتی ان کی وہ کہیں پاپولیٹی نہیں ہے میں وہی کہہ رہا ہوں پاپڑ والے نے کہا ہے کہ ہمارا نقصان کرتی ہے شکرگنڈی والے نے کہا نقصان کرتی ہے ہزاروں اگر کہاں نے یہ بندے نہیں آیا پورا امین اتجاج تھا ناصر بھائی آپ کی بید گورننس نے آپ کی بید گورننس نے ان پارٹیوں کو پھر زندہ کی ہے ہم نے کوئی مانکہ لکھائی نہیں دیا آپ کی بید گورننس نے آپ بچھائے اٹھائے اٹھائے بید گورننس نے بید گورننس نے بید گورننس کی آپ کو کہاں پر نواز شریف کو ام نے بیجا ہے وہ چاریس چوٹ چوٹی کر کے آگے راہت کو حساب دیتے ہیں کیا یہ بات کر رہے ہیں ایک چارٹر تارے پر بٹھا کر پورے پروٹوکول کے ساتھ لیکن آپ مجھے بتائیں نواز شریف صاحب نے جو راہتاں گیا جو مریم صفدر ایوان نے ان کے بارے لکھا آپ نے یاد آس کا مول چکی ہے آپ یہ کرٹر کی باتیں نہ کیا کریں مو میرانا بغل میں چھوڑی مجھے ایک چھوٹی سی اجازت دیں گے پروائم ختم کرتے ہیں مجھے ایک چھوٹی سی اجازت دیں گے آج لاہور میں ایک بڑے سیاسی کارکن کا انتقال ہوا ہے جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر تھے عبدالغفار عزیز میں یہاں پر تینوں جماعتوں کے نمائنگان موجود ہیں عبدالغفار عزیز صاحب جو تھے شعبہ امور خارجہ کے وہ سرگرار تھے طویل عرصہ اس کو دیکھتے رہے خارجہ امور پر بڑی گریپ تھی آج ان کا انتقال ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں میڈیا کی طرف سے ہم سب ازارے تازیتی بھی کرتے ہیں ازارے افرادستان کے ازارے سوست کرتے ہیں ایک بڑے سیاسی کارکن تھے وہ بڑی خوبیوری شکریت تھے عبدالغفار عزیز صاحب ایک پوری دنیا کے اندر ایک ایسا نام تھا جنہوں نے پوری دنیا کے ساتھ رابطے استوار کیے اور پاکستان کا موقع کیس کیا اسلامی کے حوالے سے ان کے رابطے جو تھے ترکی کے حوالے سے خاص طور میں جب اور میرے ذہن میں کبھی بھی مسئلہ فلسطین کے اوپر ترکی کے اوپر کوئی بھی کنفیوزن ہوتی تھی تو میں ان سے رینمائی لیتا تھا طویل عرصے سے بیمار تھے ہمارے اختلافات موجود ہیں ہم نے لڑتے رہنا ہے ایک دوسرے پر الزام بھی لگانے ہیں سیاست نے صحافت پر بھی لگانے ہیں اور سیاست دانوں نے ایک دوسرے پر بھی لگانے ہیں لیکن پروگرام کے آخر میں جہاں میں شکریہ دا کر رہا ہوں ملک وعید صاحب کا جوید قصوری صاحب کا ناصر سلمان صاحب کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھے سیاستی کارکن کے انتقال پر ہم صرف افسردہ ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں خالہ مقام سے نوازے اور اللہ کہہے کہ ہماری سیاست ڈیسنٹ ہو بہتر ہو کرپشن سے پاک ہو اور ہم بھی ایک محضب ملک کے طور پر محضب جمہوری ملک کے طور پر آگے بڑھ سکیں اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ